بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حاملہ خواتین یہ پانچ گزائیں بلکل بھی نہ کھائیں عمل کی حالت ایسی حالت ہوتی ہے جبکہ ایک عورت کے رہے میں بچہ پروان چاڑ رہا ہوتا ہے یہ حالت ماں اور بچے دونوں کے لئے بہت حساس ہوتی ہے مگر اس موقع پر اپنے تحفظ کے ساتھ ساتھ ماں پر بچے کے تحفظ بھی بھی ذمہ داری ہوتی ہے اس لئے اس کو اس حوالے سے بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ اس کا کوئی عمل بچے کے لئے خطرناک نہ ہو جائے اس حوالے سے جہاں ماں کو پروٹین کاربو آئیڈریڈ اور وائٹمین سے برپور گزا کی ضرورت ہوتی ہے وہیں پر کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا استعمال ماں اور بچے دونوں کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس لئے ان سے اتیاد ضروری ہے آج ہم آپ کو ایسی ہی کچھ چیزوں کے بارے میں بتائیں گے نمبر ون بہت زیادہ نہیں کھانا چاہیے عام طور پر حاملہ عورت کو بڑی گوڑیاں یہ باور کروانے پر تلی ہوتی ہیں کہ اب تم ایک نہیں ہو دو دو جانے ہیں اس لئے تمہیں ڈبل گزا کی ضرورت ہے یہ تاثر کرتی غلط ہے حاملہ عورت کو صرف چاند سو کیلوریز اضافی تمانائی کی ضرورت ہوتی ہے جس کو پورا کرنے کے لئے بہت زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اس ضرورت کو متناسب اور ہائی انرڈی گزاؤں سے بھی پورا کیا جا سکتا ہے نمبر ٹو ان کے اندر بیکٹیریا اور دوسرے جراسیم ہونے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں ایسی صورت میں ان گزاؤں کے استعمال سے فوڈ پوائزن ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں جو ماں اور بچے دونوں کے لئے نقصان دے ہو سکتے ہیں نمبر ٹری کیفین والے مشروبات سے کیفین والے مصنوعات کی لسٹ میں چائے کافی کے علاوہ سوفٹ رنکز چوکلیٹ اور بعض صورتحال میں نزلہ دکام سے بچانے والی اشیاں بھی شامل ہوتی ہیں عمل کی حالت میں کیفین کا استعمال قطعی ممنوع نہیں ہوتا مگر ماہرین گزاؤں کے مطابق اس کا استعمال دو سو میلی گرام سے زیادہ ایک دن میں نہیں ہونا چاہیے اور ایک کپ کافی میں سو گرام تک کیفین کی متدار موجود ہوتی ہے کیفین کے سبب بچے کے نوشنما میں کمی واقع ہوتی ہے اور اس کے وزن میں کمی واقع ہوتی ہے جو پدیش کے بعد پہچیدگی کا سبب بن سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے استعمال کی وجہ سے قبل از وقت پدیش کے امکانات میں بھی اضافہ ہوتیتا ہے سپلیمنٹ سے مراد طاقت کی وہ دوائیں ہیں جو کہ عملہ خواتین خود کو بیمار تصور کرتے ہوئے اپنی کمدوری کو دور کرنے کے لئے استعمال کرتی ہیں مگر اس بات سے واقف نہیں ہوتی کہ یہ دوائیں ان کو طاقت دینے کے بجائے مزید بیمار کرنے کا بھی باعث بان سکتی ہیں مثال کے طور پر فلاد کا اضافی استعمال سینے میں جلن کا باعث بنتا ہے فولک ایسڈ کی ضرورت عمل کے ٹھہرنے سے قبل ہوتی ہے عمل کے حالت میں اس کا کوئی کردار نہیں ہوتا وائٹمن ڈی کے لئے کسی بھی قسم کی دوائے لینے کی بجائے کچھ وقت دوب میں گزار کر اس کی ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے جبکہ وائٹمن اے کے سیبلیمنٹ لینے سے اس لئے پریز کرنا چاہیے کہ اس کی زیادہ مقدار بچے کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے نمبر فائی ایسی مچھلی جس میں پارا ہو ایسی مچھلیاں جن کے گوشت میں پارے کی مقدار بہت زیادہ ہو حاملہ عورت اور اس کے بچے کے حسابی نظام کے لئے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اس لئے ایسی مچھلی کو کھانے سے پریز کرنا چاہیے عام طور پر سمندری مچھلی کے اندر پارے کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے تاہم فارم میں تیار کی گی مچھلیوں کو کھایا جا سکتا ہے مگر بہت زیادہ کھانے سے اتحاد ہی کرنی چاہیے